آپ نے ملازم سے مالک بننے کے طریقے اور اصول و ضعبت تو سنے ہی ہوں گے کہ آپ محنت جفاکشی اور مستقل مزاجی سے ملازم سے مالک بن سکتے ہیں لیکن ملازم سے مالک بننے کی مثالیں ہمیں بہت کم ملتی ہیں آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی پاکستانی سے ملوانے جا رہے ہیں جو نہ صرف ملازم سے مالک بلکہ مالک سے خرپتی بھی بن گیا اور آج وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے شاہد خان ہی وہ پاکستانی ہے جو ایک نجی کمپنی میں ملازم برتی ہوا اور بعد میں وہ اسی کمپنی کا مالک بھی بن گیا اور پھر وہ پوری دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا شاہد خان 1950 میں پاکستان کے شہر لاہور میں پیدا ہوئے ان کی ماں ریاضی کی پروفیسر تھی اور وہ یونیورسٹی آف پنجاب میں درس و تدریس کے فرائض سے انجام دیتی تھی ان کا خاندانی کاروبار کنسٹرکشن یعنی تمیر تھا نجی سکول میں میٹرک کرنے کے بعد شاہد خان نے گورمنٹ کالج لاہور سے انٹرمیڈیئٹ کیا شاہد خان بچپن ہی سے بہت مہنتی اور جفاکش تھے ابھی جوانی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ سولہ سال کی عمر میں انیس سو ستہ سٹھ میں شاہد خان نے رہتے سفر باندھا اور امریکہ چل دیئے امریکہ میں وہ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کی گرسے آئے تھے امریکہ میں رہائش پذیر ہونے کا ان کا کوئی ارادہ نہ تھا لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا شاہد خان نے امریکہ میں آ کر یونیورسٹی آف ایلینائس میں داخلہ لیا انہوں نے وہاں پر انڈسٹریل انجینئرنگ میں پڑھائی شروع کی شاہد خان جس کمرے میں رہتے تھے اس کا کرایا دو ڈالر فی رات تھا یعنی ایک رات کے دو ڈالر تھے یہ دو ڈالر اس بیچارے شاہد خان کے لیے بہت زیادہ تھے اس لیے امریکہ پہنچنے کے بعد اگلے ہی دن شاہد خان نے ایک ریسٹورنٹ میں نوکری شروع کر دی اس ریسٹورنٹ میں شاہد خان کا کام برطن دونا تھا اور وہ ایک گھنٹہ برطن دونے کے عوض ایک اشاریہ بیس ڈالر وصول کیا کرتے تھے اور یہی برطن دو دو کر وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کیا کرتے تھے چار سال بعد انیس سو اکتر میں شاہد خان نے یونیورسٹی آف ایلی نائس سے انڈسٹریل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ ملازمت کے لیے ڈول ٹوپ کرنا شروع ہو گئے آخر کار ایک نیجی کمپنی فلیکس انگیٹ نے شاہد خان کو بطور انجینئرنگ ڈائریکٹر سیلیکٹ کر لیا اس وقت فلیکس انگیٹ صرف مقامی گاڑیوں کے بمپرز بنایا کرتی تھی شاہد خان نے اس کمپنی پر بہت محنت کی اور انیس سو اسی تک سولہ ہزار ڈالر جمع کر لیے شاہد خان فلیکس انگیٹ کو بہت آگے لے جانا چاہتے تھے اس لیے انیس سو اسی میں شاہد خان نے ایک بینک سے پچاس ہزار ڈالر کرزا لیا اور اپنی جمع پونجی سولہ ہزار ڈالر ملا کر چھہ سٹھ ہزار ڈالر میں فلیکس انگیٹ خرید لی یہ وہ وقت تھا جب شاہد خان ملازم سے مالک بن چکے تھے شاہد خان نے بی ایم ڈبلیو اور مرسیڈیز جیسی کمپنیوں سے رابطے کیے کہ وہ اپنی گاڑیوں کے بمپرز فلیکس انگیٹ سے بنوائیں لیکن ان کمپنیوں نے شاہد خان کی ترخواست کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہم اپنی گاڑیوں کے بمپرز تو بہت دور کی بات ایک نٹ بوٹ بھی آپ سے نہیں بنوا سکتے اس بات نے شاہد خان کو بہت دل پر تاشتہ کیا لیکن شاہد خان نے ہمت نہ ہاری وہ مایوس ہونے کی بجائے مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہے آخر کار 1984 میں شاہد خان کی محنت جوہر دکھانے لگی اور ٹیوٹا اپنی مال بردار گاڑیوں اور ٹرکوں کے بمپرز فلیکس انگیٹ سے بنوانے لگی ٹیوٹا کو شاہد خان اور ان کی کمپنیز کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا لگا ٹیوٹا نہ صرف ٹرکوں بلکہ اپنی تمام تر گاڑیوں کے بمپرز فلیکس انگیٹ سے ہی بنواتی ہے کہتے ہیں نہ کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دیں شاہد خان نے بھی ایسا ہی کیا شاہد خان نے خاموشی سے محنت کی اور جب ان کی کامیابی نے بھی شور مچایا تو یہ شور بہت دور تک سنا گیا جب یہ شور بی ایم ڈبلیو اور مرسی ڈیز ایسی کمپنیز نے سنا تو وہ خود شاہد خان کے پاس آئیں اور اپنی تمام تر گاڑیوں کے بمپرز فلیکس انگیٹ سے بنوانے لگی اس وقت نہ صرف بی ایم ڈبلیو اور مرسی ڈیز بلکہ فراری بگاٹی لیمبرگینی اور دیگر گاڑیوں کے بمپرز بھی فلیکس انگیٹ میں ہی بنتے ہیں یہی وجہ ہے کہ شاہد خان کو بمپرمین بھی کہا جاتا ہے اس وقت فلیکس انگیٹ کے پاس دو ہزار سے زیادہ ملازمی ہیں اور ستر مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں فلیکس انگیٹ کی سلانہ آمدن ایک اشارہ پونس بلین ڈالر ہے فاربز کے مطابق فلیکس انگیٹ کی کل مالیت ساڑھے سات بلین ڈالر ہے اور یہ دنیا کی انچاسویں بڑی کمپنی ہے فاربز امریکی رسالہ ہے جس میں دنیا کے امیر لوگوں کے انٹرویوز چھاپے جاتے ہیں فاربز میں شاہد خان کی جلکیاں دو ہزار بارہ میں پیش کی گئیں فاربز کے مطابق شاہد خان دنیا کے پانسو امیر ترین لوگوں میں سے ہیں اور ان پانسو میں سے بھی ان کا نمبر دو سو چوبیسوہ ہیں یعنی کہ وہ دنیا کے دو سو چوبیسویں امیر آدمی ہیں شاہد خان کی کل دولت آٹھ بلین ڈالر ہے دو ہزار بارہ میں شاہد خان نے جیکسن وائل جیگوارز ٹیم خریدی یہ ٹیم انہوں نے سات سو ساٹھ ملین ڈالرز میں خریدی یہ ٹیم نیشنل فوٹبال لیگ کی مختلف گیمز میں حصہ لیتی ہے اس وقت اس ٹیم کی کل مالیت تقریباً ایک بلین ڈالر ہے دو ہزار تیرہ میں شاہد خان نے لندن کی ٹیم فل ہام دو سو ملین ڈالرز میں خریدی فل ہام بنیادی طور پر ایک فوٹبال ٹیم ہے اور اس ٹیم کی اس وقت کل مالیت تین سو پچاس ملین ڈالر ہے آل ای لائٹ ریسلنگ کے سب سے بڑے سرمایہ دار شاہد خان ہی ہیں اور اس کا صدر شاہد خان کا بیٹا ٹونی خان ہے شاہد خان نے امریکی خاتون این کالسن خان سے شادی کی یہ شادی انیس سو ستتر میں ہوئی شاہد خان کا ایک بیٹا ٹونی خان اور ایک بیٹی شینہ خان ہے ٹونی خان کی کل دولت سو ملین ڈالر ہے شاہد خان کے پاس اس وقت دو آلی شان گھر ہیں ایک گھر شیمپین ایلین نائس میں ہے اور اس کی مالیت پانچ ملین ڈالر ہے ان کا دوسرا گھر فلاریڈا میں ہے اس کی کل مالیت پندرہ ملین ڈالر ہے شاہد خان کے پاس ایک بحری جہاز بھی ہے جس کا نام قسمت یارٹ ہے اس کی لمبائی پچانوے میٹر ہے اور بیس کمروں میں چالیس لوگوں کی گنجائش موجود ہے اس کی کل مالیت دو سو ملین ڈالر ہے شاہد خان اپنا زیادہ تر فارغ وقت اسی میں گزارتے ہیں یہ جہاز اندر سے بہت خوبصورت ہے اور شاہد خان اس کو قرائے پر بھی دیتے ہیں اور اس کا قرائے ایک اشاریہ دو ملین ڈالر فی ہفتہ ہے یعنی ایک ہفتے کے ایک اشاریہ دو ملین ڈالر وصول کیے جاتے ہیں شاہد خان کے پاس چار پرائیویٹ جیٹس ہیں ایک کا نام بمبارڈیر گلوبل سکس تھاؤزنڈ ہے اس کی کل قیمت اسی ملین ڈالر ہے شاہد خان اسی تیارے کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کرتے ہیں شاہد خان کے دوسرے تیارے کا نام لیئر جیٹ این فائب الیون ایف جی ہے اس کی کل مالیت بارہ ملین ڈالر ہے تیسرے تیارے کا نام لیئر جیٹ سیون سکسٹین ایف جی ہے اور اس کی مالیت سترہ ملین ڈالر ہے چوتھے تیارے کا نام لیئر جیٹ ایٹ سکسٹین ایف جی ہے اور اس کی مالیت بیس ملین ڈالر ہے اس کے علاوہ شاہد خان تیارے بنانے والی کمپنی فلائٹ سٹار میں بھی سرمایہ داری کرتے ہیں اس وقت شاہد خان کے پاس مرسیڈیز بینڈز، بینٹلے کانٹینینٹل، رولز رائز فینٹم، بی ایم ڈیو سیون سیریز اور دیگر لکجری کارز ہیں ان کاروں کی کل قیمت تقریباً سات ملین ڈالر ہے شاہد خان نے یونیورسٹی آف ایلین آئیس کو دس ملین ڈالر اتیار دیئے اس کے علاوہ شاہد خان پاکستان سے دنیا کے مختلف ممالک کی انجیوز کو اتیار دیتے رہتے ہیں مختاط نازو کے مطابق شاہد خان انیس سو پچاس تک دنیا کے سو امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جائیں گے اور وہ اس وقت پاکستان کے پہلے امیر ترین شخص ہیں ناظرین و سامین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ساتھ ہی بیل آئیک آنک پر بھی پریس کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے